کہانی کی شروعات میں لیٹ سائرس سے ہوتی ہے جسے سب لوگ سرکس کہہ کر بلاتے ہیں سرکس ایک فشرمن ہے روز مرا کی طرح وہ فشنگ کر رہا تھا جب اچانک اس کے فشنگ نیٹ میں مچھلی کے علاوہ ایک لڑکی اٹک جاتی ہے وہ نیٹ میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اس نیٹ میں کیسے پھز گئی سرکس نیٹ کو بورڈ پر لاکر کھولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے وہ لڑکی زندہ ہے لیکن اس کے لنگس میں پانی بھر گیا تھا اسی وجہ سے اس کی حالت حراب ہو رہی تھی سرکس اس کے لنگس میں سے پانی نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے وہ لڑکی بہت دری ہوئی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی سرکس اسے تسلیح دیتے ہوئے کہتا ہے تم اب بلکل ٹھیک ہو اس لڑکی کا نام ہونڈائن تھا لیکن سرکس کو اس سے بات کر کے بھی پتا نہیں چلتا کہ وہ یہاں کیسے آئی سرکس اسے کہتا ہے میں تمہیں ہاؤسپٹل لے کر جاتا ہوں لیکن وہ لڑکی اس کے لئے منع کر دیتی ہے سرکس کے بار بار کہنے پر آنڈائن پھر سے پانی میں کودنے لگتی ہے تو سرکس کو اس کی بات ماننا پڑتی ہے آنڈائن کہتی ہے میں نہیں چاہتی مجھے کوئی بھی دیکھے اس لئے میں کسی کے سامنے نہیں جانا چاہتی سرکس اسے کہتا ہے میں ایک جگہ کے بارے میں جانتا ہوں جہاں تمہیں کوئی بھی تن نہیں کرے گا وہ اس اپنی مان کے گھر لے جاتا ہے سرکس کی مان کی کچھ ہی سال پہلے موت ہو گئی تھی اس لئے اب اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا سرکس اسی لئے آنڈائن کو یہاں لے کر آیا تھا کیونکہ اب یہاں کوئی آتا بھی نہیں تھا سرکس آنڈائن کو اپنا لنچ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے ہی لیٹ ہو گیا تھا اسے آج اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا سرکس اور اس کی وائف ماروہ کا ڈیوارس ہو گیا تھا ان دونوں کی بیٹی کا نام اینی تھا اینی ویڈ جیر پر تھی اور اس کی گبھی ٹھیک نہیں تھی اس لئے اسے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت تھی ڈاکٹرز نے کہا تھا جب تک اس کی کٹنی کا میچ نہیں ملتا تب تک اینی کا ڈائلیسز ہوتا رہے گا اس لئے سرکس اینی کو لے کر ہاسپٹل چاہتا ہے لیکن لیٹ ہونے کے قارن اسے ڈاکٹر نہیں ملتا لیکن وہ کسی طرح اینی کا ڈائلیسز کروا لیتا ہے اینی ڈائلیسز کے بیٹ سرکس سے سٹوری سننے کا کہتی ہے تو سرکس اسے آج کی سٹوری سنانے لگتا ہے وہ کہتا ہے ایک فشرمن تھا جس کے نیٹ میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے ایک بہت سندر لڑکی فنس جاتی ہے اس کی بات سن کر اینی پوچھتی ہے کیا وہ لڑکی سلکی ہے سلکی اصل میں ایک چلڈرن سٹوری کا کریکٹر ہے اس لئے اینی کو لگا فشرمن کے نیٹ میں سلکی ہی فنسی ہوگی سٹوری کے مطابق سلکی سمندر میں اپنی سیلڈ کوٹ میں جاتی ہے جہاں سلکی اگر اپنا کوٹ دفنا دے تو وہ سات سال تک زمین پر رہ سکتی ہے یہاں پر سلکی کو فشرمن سے پیار بھی ہو سکتا ہے اینی کو اس سٹوری پر بہت وشواس تھا لیکن سلکی کی یہ سٹوری اس کے لئے ابھی تک انکمپلیٹ تھی اس لئے اینی کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ سٹوری مکمل سننا چاہتی تھی سٹوری انکپلیٹ ہونے کی وجہ سے اینی کا موٹ حراب ہو جاتا ہے لیکن نرس اسے موٹر ویلچیر دیتی ہے جو آٹومیٹک تھی اس لئے اینی بہت ہوش ہوتی ہے سرکس اینی کو لے کر اب ایکس وائف ماروہ کے پاس جاتا ہے تو وہ سرکس پر لیٹ ہونے کی وجہ سے بہت غصہ کرتی ہے اگلی دن سرکس پھر سے آنڈائن سے ملنے چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے لگا میں کل سپنا دیکھ رہا تھا لیکن آج مجھے سب حقیقت لگ رہا ہے آنڈائن اسے کوئی جواب نہیں دے تو سرکس مچھلیاں پکڑنے کے لیے جانے لگتا ہے تب ہی آنڈائن سرکس سے کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں جس پر سرکس اسے کہتا ہے وہاں اور بھی لونک ہوں گے جو تمہیں دیکھ لیں گے آنڈائن کہتی ہے میں ان لوگوں سے چھپ جاؤں گی اسے نہ مانتے دیکھ کر سرکس کہتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے جانا بیڈ لگ ہوتی ہے آنڈائن اسے پوچھتی ہے کہ آج کل تمہاری قسمت اچھی چل رہی ہے لیکن سرکس کی قسمت کبھی بھی اچھی نہیں رہی تھی اس لئے وہ اسے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مان جاتا ہے سرکس جیسے ہی مچھلیاں پکڑنے کے لیے نیٹ پانی میں پھینکتا ہے تو آنڈائن ایک بہت ہی سندر سا گانا کانے لگتی ہے آنڈائن کے گانا گاتے ہی سرکس کی قسمت جاک جاتی ہے اور اس کے نیٹ میں بہت ساری قیمتی مچھلیاں آ جاتی ہیں سرکس آج اپنے نیٹ میں اتنی ساری مچھلیاں دیکھ کر بہت ہوش ہوتا ہے کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایک ساتھ اتنی ساری مچھلیاں نہیں پکڑی تھی سرکس آنڈائن سے کہتا ہے تم ہمیشہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے میرے ساتھ آ سکتی ہو میں ان مچھلیوں سے جتنے پیسے کماؤں گا اس میں سے تمہیں بھی دوں گا آنڈائن کو بھی اس کے ساتھ اچھا لگتا تھا اس لیے وہ بھی منع نہیں کر پاتی سرکس ایک شوپ میں جاتا ہے جہاں سے وہ آنڈائن کے لیے کچھ کپڑے خریدتا ہے پھر سرکس آنڈائن سے ملنے جاتا ہے اور اسے سٹوری آگے سناتا ہے کہ جو لڑکی پانی میں سے نکلی تھی وہ الگ لگ گانے گا کر وہ خود ساری مچھلیوں کو اپنے پاس بلا سکتی ہے اینی سرکس سے کہتی ہے سلکی بھی پانی کے نیچے فشرمن سے گانا گا کر ہی بات کرتی ہے اتنی کہانی سنا کر سرکس آنڈائن کے پاس جاتا ہے اور اسے وہ کپڑے دیتا ہے وہ آنڈائن سے پوچھتا ہے تم یہاں کتنے دن رہنے والی ہو جس پر آنڈائن الٹا سوال کرتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے میں کتنے دن یہاں رہ سکتی ہوں سرکس اسے کہتا ہے اگر میرا پس چلے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہی رکھ لوں آنڈائن کو سرکس کی بات بہت اچھی لگتی ہے ادھر اینی کو سرکس کی سنائی ہوئی سٹوری میں کچھ ٹھیک نہیں لگتا اس لئے وہ لائبریری جاہ کر سٹوری بکس لے کر آتی ہے تاکہ اس سٹوری پر ریسرچ کر سکے دوسری طرف سرکس پریسٹ کے پاس جاتا ہے آ جاتی ہے اینی کو سٹوری سن کے شک تھا کہ کوئی نہ کوئی گربر ہے اور آج آنڈائن کو دیکھ کر اینی کو وشواس ہو گیا تھا اینی آنڈائن سے کہتی ہے تم وہی لڑکی ہو جس کے بارے میں ڈیڈ بات کرتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی جادوی شکتی ہے جس کی مدد سے تم میری بیماری کو ٹھیک کر سکو اس کی بات کی جواب میں آنڈائن کچھ نہیں کہتی اینی اسے کہتی ہے میں جانتی ہوں تمہارے پاس ایک کورٹ بھی ہے جسے اگر تم دفناد ہو تو سات سال تک زمین پر رہ سکتی ہو اور زمین پر رہتے ہوئے تم فشرمن کے ساتھ ایک اچھی لائف بتا سکتی ہو اینی اتنا زیادہ بولتی ہے کہ آنڈائن کو اس سے کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا دوسری طرف سرکس نے اینی سے سلچی کے بارے میں جو سٹوری سنی تھی وہ خود اس بارے میں ریسرچ کرنے لگا تھا اینی کے پاس نیو ویلچئر تھی جو اس کے کلاسمنٹ کو اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ اینی کا مزاق اڑاتی ہے اینی کی کلاسمنٹ اس کی ویلچئر کو پانی میں پھینک دیتی ہے اور اینی اس کے ہلاف کچھ بھی نہیں کر پاتی کیونکہ وہ اینی سے کافی بڑی تھی اب کہانی میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو آنڈائن کو ٹھونٹے اس ٹاؤن میں پہنچ گیا تھا جہاں سرکس نے آنڈائن کو رکھا تھا ایک دن سرکس آنڈائن کو اپنے ساتھ بورٹ پر لے جاتا ہے اور اسے بورٹ چلانا سکھاتا ہے سرکس اور آنڈائن دیرے دیرے اچھے دوست بن گئے تھے اور کافی کلوز آنے لگے تھے آنڈائن پھر سے گانا گاتی ہے اور آج بھی آنڈائن کے گانا گاتے ہی سرکس کو بہت ساری مچھلیاں مل جاتی ہیں وہ مچھلیاں جو نیٹ میں پکڑنا مشکل تھا وہ بھی سرکس کے نیٹ میں آ گئی تھی تب ہی سرکس کی بورٹ پر کچھ گارڈ آتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی سرکس آنڈائن کو چھپا دیتا ہے گارڈ سرکس کی نیٹ میں اتنی قیمتی مچھلیاں دیکھ کر پوچھتے ہیں نارمل لیٹ میں تم یہ مچھلیاں کیسے پکڑ سکتے ہو وہ لوگ وہاں کی تلاشی لینے لگتے ہیں اور آنڈائن کو دیکھ لیتے ہیں سرکس ان سے پوچھتا ہے کیا کسی لڑکی کو بورٹ پر لانا کوئی کرائم ہے تو وہ منع کرتے ہیں ہی رہنا چاہیے پھر وہ دونوں سٹی میں جاتے ہیں جہاں سب لوگ آنڈائن کو ہی دیکھنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ کر آنڈائن کو حیرت ہوتی ہے وہ سرکس سے کہتی ہے اگر کوئی سندر ہو تو اسے اچھا لگتا ہے جب کوئی اسے گھوڑ کر دیکھے لیکن میں تو سندر بھی نہیں ہوں تو یہ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں سرکس اسے کہتا ہے تم بہت سندر ہو ٹاؤن میں وہ لوگ اینی سے بھی ملتے ہیں تو وہ سرکس کو پتاتی ہے ہم دونوں پہلے ہی مل چکے ہیں آنڈائن کو سرکس کے لیے ہوئے کپڑے فٹ نہیں تھے اس لئے وہ شاپنگ کے لیے چاہتی ہے جہاں وہ اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے لیتی ہے ایک دن آنڈائن اینی سے کہتی ہے تمہیں شاپنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے تم بہت ریلیکس ہو جاؤگی اینی کو پانی سے ڈر لگتا تھا لیکن جب آنڈائن اینی کو پانی میں لے کے جاتی ہے تو آنڈائن کا ڈر ہتم ہو جاتا ہے وہ دونوں سویمنگ کرتی ہیں سویمنگ کرتے ہوئے آنڈائن کا پاؤں ایک چیز کو ٹچ کرتا ہے وہ ایک بیگ تھا جسے آنڈائن پانی سے باہر نکالتی ہے اینی کو لگتا ہے یہ بیگ آنڈائن کیا سیلٹھ کورٹ ہے وہ آنڈائن سے کہتی ہے ہمیں اس سے زمین میں تفنا دینا چاہیے تاکہ تم زمین پر سات سال تک رہ سکو آنڈائن اینی کی بات مان لیتی ہے اور وہ دونوں مل کر اس پیک کو تفنا دیتی ہیں اینی آنڈائن اور سرکس کے ساتھ بورٹ پر جاتی ہے تو آنڈائن سے پوچھتی ہے تمہارا ہزبنڈ کہاں ہے وہ آنڈائن سے کہتی ہے تمہارا ہزبنڈ ہوگا لیکن شاید تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا اصل میں جو آدمی آنڈائن کو دھونڈ رہا ہے وہ آنڈائن کا ہزبن ہی ہے ٹاؤن میں ایک کامپیٹیشن تھا جسے سب لوگ انجوائے کر رہے تھے اسی کامپیٹیشن میں آنڈائن کا ہزبن بھی آیا ہوا تھا اینی آنڈائن سے پوچھتی ہے کیا تم میری وشہوری کر سکتی ہو لیکن آنڈائن اسے کوئی جواب نہیں دیتی اینی آنڈائن کو ازمانے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اس لیے وہ اپنی ویڈ چیئر کے ساتھ پانی میں پوچھ جاتی ہے تو آنڈائن فوراں پانی میں پوٹ کر اینی کو پچھا لیتی ہے وہاں کھڑا آنڈائن کا ہزبن بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے سرکس کی ایکس ویلٹ ماروہ اینی کی حالت دیکھتی ہے تو وہ سرکس پر گستہ ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا یہ سب آنڈائن کی وجہ سے ہو رہا ہے گھر آنے کے بعد آنڈائن سرکس سے پوچھتی ہے تمہارا نام تو سائرس ہے لیکن سب لوگ تمہیں سرکس کیوں کہتے ہیں سرکس اسے بتاتا ہے میں سرکس میں کام کرتا تھا اور بہت زیادہ ڈرنگ کرتا تھا آنڈائن اسے پوچھتی ہے تم نے وہ سب کیوں چھوڑا تو سرکس بتاتا ہے ایک دن ماروہ نے بہت زیادہ پی لی تھی اور اینی گھر میں بھی ہوش پڑی ہوئی تھی میں بھی اس وقت نشے میں تلی ہوا تھا اس لئے ہمیں اینی کا حیال ہی نہیں آیا اس کے بعد سے میں اینی کا حیال رکھنا چاہتا تھا اس لئے میں نے ڈرنگ کرنا چھوڑ دیا پھر بھی مجھے اینی کی کسٹڈی نہیں ملی کیونکہ میں ایک فیشرمن تھا اس کی باتیں سن کر آنڈائن کو سرکس کے لئے برا فیل ہوتا ہے اس لئے وہ سرکس کے قریب آتی ہے اور اسے کیس کر لیتی ہے آنڈائن کی لائف میں جو کچھ بھی چل رہا تھا سرکس اس کے بارے میں پریس سے بات کرتا تھا آنڈائن کا حزبن سرکس کے پاس آ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سرکس اسے غاس نہیں ڈالتا ایک دن آنڈائن کا حزبن اسے ڈھونٹے ہوئے سرکس کی گھر پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر آنڈائن ڈر جاتی ہے وہ پیچھے کے دروازے سے بھاگ نکلتی ہے کچھ دیر بعد سرکس گھر آتا ہے لیکن آنڈائن اسے کہیں نظر نہیں آتی سرکس اسے ڈھونٹے ہوئے گھر سے باہر جاتا ہے تو اسے وہ ندی کے کنارے بیٹھیں نظر آتی ہے وہ سرکس کو بتاتی ہے میرا حزبن مجھے لینے کے لیے یہاں آ گیا ہے اگر میں کوئی وش پوری کر سکتی تو میں چاہتی اینی کی بیماری ختم ہو جائے اس کی بات سن کر سرکس کہتا ہے میری وش یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہی میرے پاس رہ جاؤ ادھر ماروہ اور اس کے حزبن نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی تھی وہ دونوں اینی کے ساتھ گھر واپس جا رہے تھے دوسری طرف سے آنڈائن کا حزبن تیز ڈرائیف کرتے ہوئے ان کی گاڑی کے طرف آتا ہے جس کارن ان دونوں کی گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے اس ایکسٹینٹ میں ماروہ کے حزبن کی موت ہو جاتی ہے آنڈائن کے حزبن اور ماروہ کو کافی زیادہ چھوٹے لگتی ہیں سرکس اور آنڈائن کو ایکسٹینٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ دونوں ترنت ہسپیٹل پہنچتے ہیں ڈاکٹر سرکس کو بتاتا ہے ماروہ کے حزبن کی کڈنی اینی سے میچ کر گئی ہے اس لئے ہم اس کی کڈنی اینی کو تیز سکتے ہیں یہ وہی وش تھی جو آنڈائن نے اینی کے لیے کی تھی ہسپیٹل میں آنڈائن کو دیکھ کر اس کا حزبن اسے کہتا ہے ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ ہم یہاں سے بلونگ نہیں کرتے آنڈائن یہاں سے جانے سے بچنے کے لیے بہانہ بناتے ہوئے کہتی ہے پولیس مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے اس لئے میں یہاں سے نہیں جا سکتی اگلے سیمین ماروہ کے حزبن کا فیونرل دکھایا جاتا ہے ماروہ خود ہی کارڈ چلا رہی تھی اس لئے وہ خود کو اپنے حزبن کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے ماروہ کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ اینی کبھی حیال نہیں رکھ سکتی تھی اس لئے ماروہ اینی کو سرکس کے حوالے کر دیتی ہے لیکن اس کے لئے وہ ایک شرط رکھتی ہے کہ تم اینی کو اپنے ساتھ رکھنے کے بعد اور دن کے ساتھ نہیں رہو گے سرکس کے لئے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور آنڈائن کو بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا آنڈائن سرکس سے کہتی ہے آج تم میرے ساتھ ڈرنک کرو سرکس کو ڈرنک چھوڑے ہوئے دو سال ہو گئے تھے لیکن آج وہ آنڈائن کے کہنے پر اس کے ساتھ ڈرنک کرتا ہے بہت زیادہ ڈرنک کرنے کے بعد وہ نشے میں تلیف ہو جاتا ہے اور آنڈائن سے کہتا ہے تم اس دنیا کی نہیں ہو اس لئے میں تمہیں تمہارے گھر واپس بھیجنا چاہتا ہوں وہ اس کو کھینچ کر اس جگہ لے جاتا ہے جہاں اسے آنڈائن پہلی بار ملی تھی وہ کہتا ہے تم یہاں پر ہی سیف رہ سکو گی یہ سب کہتے ہوئے سرکس انگلے سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا لیکن اسے اپنی بیٹی اور آنڈائن میں سے کسی ایک کو ہی چننا تھا سرکس نشے کی حالت میں ایک پہاڑ پر ہی سو جاتا ہے پریس اسے دیکھ لیتا ہے وہ سرکس کے بارے پر سب کچھ جانتا تھا پریس سرکس سے کہتا ہے تمہارا پرابلم یہ ہے تم ہمیشہ گم میں رہتے ہو گم میں رہنا آسان ہے لیکن خوشی ڈھوننے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے اگر تم آنڈائن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں لڑنا پڑے گا نیکس سین میں سرکس اینی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اینی ٹی وی دیکھتی ہے جس پر وہ وہی گانا چل رہا تھا جو آنڈائن کاتی تھی یہ دیکھنے کے بعد سرکس کو حساس ہوتا ہے آنڈائن کوئی سی کریچر نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے آنڈائن سویمنگ کرنے کے بعد ایک دوسرے آئیلینڈ پر پہنچ گئی تھی لیکن اس بار سرکس حمت نہیں ہارتا اور آنڈائن کے پیچھے جاتا ہے آنڈائن کے پاس پہنچ کر وہ اس سے کہتا ہے میں سرکس جانا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیسے آئی وہ سرکس کو بتاتی ہے میں رومانیا میں ایک سلیف تھی میری مدد سے ایک گینگسٹر ڈراغ سپلائک کرتا تھا لیکن جب ہم لوگ سمندر کے راستے سے جا رہے تھے تب ہمیں پولیس نے کھیل لیا میں اپنے ہزبن کے ساتھ تھی پولیس کے آنے پر میرے ہزبن نے مجھے پانی میں دھکا دے کر سویمنگ کرنے کا کہا وہ بہت ہی برا آدمی ہے جس نے مجھے اتنے مشکل وقت میں بلکل اکیلا چھوڑ دیا میں جب تک سویمنگ کر سکتی تھی میں نے کی لیکن پھر میں پانی میں ٹوب گئی پھر آنڈائن سرکس کے نٹ میں فس گئی اور یوں سرکس نے آنڈائن کی جان بچائی آنڈائن کے بارے میں سب کچھ جان کر سرکس کو اس کے لیے برا لگتا ہے پھر وہ دونوں گھر واپس جاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی آنڈائن کا ہزبن ایک آدمی کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ آدمی ان کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے مجھے میرے ڈرکس چاہیے آنڈائن کو اینی کے ساتھ سویمنگ کرتے ہوئے پانی میں سے جو بیک ملا تھا اس بیک میں اصل میں ڈرکس ہی تھے آنڈائن وہاں جا کر اس جگہ کو کھوٹ کر ڈرکس ڈھونتی ہے لیکن وہاں اسے کچھ نہیں ملتا اس بیک کو اینی نے کہیں اور چھپا دیا تھا کیونکہ اینی کو لگا تھا وہ اصل میں آنڈائن کا سیلٹھ کورٹ ہے آنڈائن کا ہزبنڈ انہیں دھمکاتا ہے تو اینی اسے بیک کی لوکیشن کے بارے میں پتا دیتی ہے اس نے اس بیک کو پانی میں بورٹ کے پاس رکھا تھا سب لوگ بورٹ پر جاتے ہیں آنڈائن جانتی تھی اس کا ہزبن آسانی سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اس لئے وہ بورٹ پر ایک رسی کھینچتی ہے رسی کھینچنے سے وہ پانی میں گر جاتا ہے اس کو سومنگ کرنا نہیں آتا تھا اس لئے وہ پانی میں ہی مر جاتا ہے پھر پولیس آنڈائن کو ارسٹ کر لیتی ہے کیونکہ وہ یہاں کی نہیں تھی پولیس آنڈائن کو اس کی کنٹری واپس پھیجنے والی تھی پر اب سرکس اسے خود سے دون نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ اسے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ اگر وہ آنڈائن سے شادی کر لے تو اسے کہیں نہیں جانا پڑے گا سرکس آنڈائن کو پروپوس کرتا ہے تو آنڈائن ہاں کہہ دیتی ہے پھر وہ دونوں پورٹ پر شادی کرتے ہیں اور اسی رومانٹک سین کے ساتھ اس مووی کی یہی اینڈنگ ہو جاتی ہے شکریہ